جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور بہت امپورٹن شخصیت نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو الیکشن کے حوالے سے کیا کہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں لیکن پہلی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے بلوچ مارچ جو گزشتہ رات کو اسلامباد پہنچا اس کے حوالے سے ڈان میں اس وقت لیڈ لگی ہوئی ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ سامنے آپ کو لیڈ دیکھ بھی سکتے ہیں انیکسکیوزیبل ٹریٹمنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر جس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے دیگر ادارے وہ سب جو ہے کنڈیم کر رہے ہیں جس طریقے سے پولیس نے ان کے ساتھ سلوک کیا اب وہ جو بلوچ ایک آرہا ہے لونگ مارچ آرہا ہے کافی دنوں سے آرہا ہے سب کو پتا تھا کہ وہ اسلامباد کی طرف آرہا ہے جب وہ ادھر پہنچے تو کیا ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جانا مناسب تھا کیا وہ کوئی اتشادت کر رہے تھے اس میں تو بچے شامل ہیں خواتین شامل ہیں اور ان کے مطالبات کیا ہیں ان کے مطالبات وہی ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ میسنگز ہیں آپ پتا چلائیں اس میں تحقیقات کریں ادارے جو لوگ اپنی مرضی سے غائب ہیں یا کوئی اور وجہ سے کہیں چھپے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا جو میسنگز ہیں وہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ کیوں لا پتا ہے اور یہ سارا معاملہ عدالت میں بھی ہے اب ان کے کسی مطالبے سے ہو سکتا ہے انتظامیاں اتفاق نہ کرتی ہو ہو سکتا ہے کوئی اور اتفاق نہ کرتا ہو ہو سکتا ہے میں اتفاق نہ کرتا ہوں لیکن کیا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مناسب تھا اس کے بعد پھر اسی قسم کی ہیڈ لائنز پوری دنیا میں لگنی تھی یہ صرف یہاں پہ ڈان نیوز نے نہیں بلکہ اس کو بی بی سی اردو بھی ریپورٹ کر رہا ہے دیگر جگہوں پہ بھی جو بین الگومی نشریاتی ادارے ہیں وہ اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کیوں ریپورٹ کر رہے ہیں جس قسم کا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ اسلام آباد میں آدھی رات کو اس سردی کی رات میں جناب ان کے اوپر پانی پھینکا گیا ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے وہ ایک بندہ شروارکمی سے اس نے پہنی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے پولیس والا ہے کون ہے وہ لوگوں کو ڈنڈے مار رہا ہے وہ ہر جگہ پہ ویڈیو پھیلی ہوئی ہے کیا یہ رویہ مناسب ہے اس وقت بلوچستان سے وزیراعظم کا تعلق ہے اس وقت بلوچستان سے چیرمن سینٹ کا تعلق ہے اس وقت کے جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے تو بھائی آپ بلوچستان سے جب اتنی ساری پاورفول شخصیات ہیں تو ان سے بات کرنے کوئی چلا جاتا وزیراعظم صاحب ان سے بات کر لیتے وہ ہر جنورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں نے لوگوں کو انگیج کرنا اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ تین چار صاحبیوں نے ٹویٹس ورہ بین کیمی تھی ہو سکتا ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ ہو میری نظر میں جو ایک دو ٹویٹس گزنی تھی صاحبیوں کی انہوں نے تعریف کی کاکٹ صاحب کی کہ وہ بہترین وزیراعظم ہے کیونکہ وہ طلبہ کو انگیج کرتے ہیں اور دوسرے وزیراعظم کو بھی ان کے فوٹسٹیپ فالو کرنے پڑیں گے بھائی اپنے بلوچ بہن بھائیوں کو تو انگیج کر لینا ان سے جا کے تو مل لینا بڑی بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری وہ الیکٹیبلز کو لینے کے لیے بلوچستان چلی جاتی ہیں میاں صاحب اٹھتے ہیں لندن سے لاہور پہنچتے ہیں لاہور سے وہ کوئٹا چلے جاتے ہیں کیونکہ الیکٹیبلز سے ملنا ہے جس وقت عمران خان کی حکومت تھی مریم بی بی جا کے وہ مسنگ پرسنز کا جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا تو ساتھ جا کے بلوچ بہنوں کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی اور بڑا اچھا کرتی تھی بیٹھنا چاہیے عمران خان کے دورے حکومت میں بھی اس پہ کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا تو اچھی بات ہے وہ بیٹھتی تھی ابھی کوئی ان سے ملنے بھی نہیں آرہا ابھی ان سے کوئی بات نہیں کر رہا الیکٹیبلز کو ملنے آپ بلوچستان چلے جاتے ہیں زرداری صاحب بھی چلے جاتے ہیں آ جاتے تو اس میں کونسا ایسا مزائکہ تھا کونسا انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی تشدد کیا کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جو آئین کے خلاف ہو قانون کے خلاف ہو ہاں اگر کوئی آئین قانون کو ہاتھ میں لے آپ ضرور اس کے قانون کے مطابق اس سے نمتیں لیکن وزیراعظم صاحب ہر جگہ پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تشدد کا اختیار جو ہے وہ بھی ریاست کے پاس ہے فلانی چیز بھی ریاست کے پاس ہے بھائی یہ ساری چیزیں کوالیفائی کرتی ہیں کہ پہلے آپ کوئی رائٹس دینے ہوتے ہیں ریاست کے اندر جو ہوتے ہیں وہ جو شہری ہوتے ہیں ان کے کوئی رائٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں دیکھیں جو عمرانی معاہدہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں دو سائٹس ہیں حقوق بھی ہیں رائٹس بھی ہیں اور ڈیوٹیز بھی ہیں شہری کی ڈیوٹیز ہیں کچھ ریاست کی بھی ڈیوٹیز ہیں مطلب خالی یہ کہنا کہ جی وہ تشدد کا اختیار ان کے پاس ہے اور وہ جب مرضی جس مرضی پہ تشدد کر دیں ایسا تو نہیں ہوتا اگر کوئی قانون توڑے گا کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو پھر ریاستیں حرکت میں آتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے دیکھا دنیا بھر میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ پورا منچ جہنی ہیں وہ خواتین ہیں بچے ہیں ان کے اوپر جناب وہ دیگر نوجوان ہیں ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تھنڈا پانی پھینک رہے ہیں رات کو اس سردی کی رات میں تو کیا اس سے وہ جو خبر شاید کبر ہی نہ ہوتی کہیں میڈیا میں تو اس کی زیادہ کبر ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ میڈیا تو فسا رہتا ہے کہ جناب فلانے سیاستدان نے یہ کہہ دیا اس سیاستدان نے وہ کہہ دیا ہم تو اسی میں فسے رہتے ہیں یہ تو کسی نے کبر ہی نہیں کرنا تھا جس قسم کا سلوک کیا گیا اسلامباد کی انتظامیہ کی جانب سے اس کے پاس وہ عالمی سطح کی خبر بن گی ہر جگہ پہ اس کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن ان کا جو مسئلہ ہے وہ جنون مسئلہ ہے اور وہ لے کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ ان کا مسئلہ سنیں اس کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنا دیں کوئی سینٹ کے لوگ جا کے ان سے ملیں سینٹرز تو وہاں پہ موجود ہیں حکومت پوری موجود ہے ان سے جا کے بات کریں وہ کون سے کوئی ڈنڈے اٹھا کے کوئی جتھا چڑا آ رہا ہے وہ کون سے جا کے جناب کسی جگہ پہ کوئی جلاو گھراؤ کر رہے ہیں وہ تو پورا من آرام سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے ماں وہنوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو میرے خیال میں جس قسم کا سلوک اسلامباد کی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا کیا وہ مناسب ہے یہ سوال وہ خود بھی اگر اپنے آپ سے حکومت کرے تو ان کو اس کا جواب مل جائے گا اسی ریڈ زون کے اندر ہم نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے جب آئے تھے پی ڈی ایم والے جب آئے تھے مولانا کے بندے کس طریقے سے گیٹ چھلانگیں لگا کے گیٹوں کے اوپر سے وہ ریڈ زون میں جا رہے تھے اور سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا کے تقریریں کرتے تھے وہاں پہ تو کسی پہ پانی نہیں پھینکا گیا وہاں پہ تو کسی پہ کوئی ایک سو چھتالیس کا پرچہ نہیں ہوا یہ کچھ دن پہلے اکبر ایس بابر کے جو کارکن ہیں ڈائے ہارڈ ان کے فینز اور کارکن وہ پہنچ گئے تھے الیکشن کمیشن کے باہر کتنے لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے کتنے لوگوں کو پکڑا گیا تو یہ رویہ کیا مناسب ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مطالبہ درست نہ ہو ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات ہو جس سے آپ اتفاق نہ کرتے ہو میں متفق نہ ہوں لیکن کیا یہ طریقہ کار مناسب ہے جس طریقے سے اس سارے چیز کو ہینڈل کیا گیا بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے اور حکومت میں شامل شخصیات کو اس سوالے سے سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے ڈیل کیا جا سکتا اب اگر الیکشن لڑنے کی بات آیا جس طرح میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ شخصیت نے کہا ہے کہ میں بھی الیکشن لڑوں گا یہ خبر صاحب نے آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ نیوز کی خبر ہے چیئرمنٹ سادق سنجرانی جو ہیں چیئرمنٹ سینٹ سادق سنجرانی صاحب انہوں نے اعلان کیا کہ عام انتخابات میں وہ حصہ لیں گے جی ہاں جی عام انتخابات میں سادق سنجرانی صاحب حصہ لیں گے اب عام انتخابات میں عام جو بلوچ شہری ہیں انہوں نے ہی ووٹ دینے ہیں اب جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کی کہ الیکٹیبلز کو اور جو وہاں کی امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان کو تو ہر کوئی جا کے ملتا بھی ہے ان کی بات بھی سنتا ہے لیکن جن لوگوں نے ان کو ووٹ دینے ہیں وہ اپنے مسائل لے کے آئے میں اسلام آباد تو چیئرمنٹ سینٹ ساب آپ ہی جا کے ان سے مل لیں آپ ہی جا کے ان سے بات کر لیں اینیوے اب وہ جاتے ہیں کیا بتا ہو سکتا ہے بائی در ٹائم یہ ویڈیو سامنے آئے تو کوئی حکومتی شخصیت وہاں پہ جائے ان سے ملے اور اب تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو گفتار کر لیا گیا اسلام آباد آئی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن بھی انہوں نے دائر کی اب دیکھتے ہیں معاملہ آگئے کس طرف جاتا ہے بڑی خبر ہے جی کہ چیئرمنٹ سینٹ جو ہیں انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اس سے پہلے وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی مصطافی ہو گئے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے الیکشن میں حصہ لیں اب کیا پتا کل پتا چلے کہ جی نگرام وزیراعظم صاحب بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں وہ ایسی کوئی خبر تو نہیں ہے فیلال لیکن چیئرمنٹ سینٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے دوسری طرف جو الیکشن کی حالت ہے جس طریقے سے الیکشن کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے جس قسم کا رویہ ہے جو لوگ پیپر جمع کروانے آتے ہیں کاغذات نامزدگی ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں طائر نائم ملک صاحب پروفیسر طائر نائم ملک صاحب آپ کو پتا ہے مشہور شخصیت ہیں پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے اسلامباد کے عدبی حلقوں میں ہر کوئی ان کو جانتا ہے سارے صحافی ان کو جانتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے ایک خبر شیئر کیوئی اور آج ہی انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے اور خبر یہ ہے کہ مسلمی نون کے امیدوار کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو پی ٹی آئی کا امیدوار سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا امتیاز چودری نشارہ ورکا تتلے علی پی پی سکسٹی ایٹ کے لیے کاغذات کی وصولی کے لیے گئے تو پولیس نے پکڑ لیا یہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے یہ کاغذات لینے گیا تو اس کو پولیس نے پکڑ لیا ٹھیک ہے تعلق پیپلز پارٹی سے بتانے پر چھوڑ دیا یہ پوری خبر ہے پی 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 کے امیدوار پی ٹی آئی امیدوار سمجھ کر گرفتاری اور رہائی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی پی پی ٹی آئی کا امیدوار سمجھ کر گرفتاری اور رہائی اور ساری اس میں پوری خبر ہے تعلق پی 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 سے بتانے پر چھوڑ دیا الیکشن سے بائیک آٹ کرتا ہوں امتیاز چودری یہ پوری خبر ہے یہ انہوں نے پوری وہ خبر شیئر کی بھی ہے اس کا شیئر کیا ہے پروفیسر طائر نئی ملک صاحب نے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں سے پیپر چینے جا رہے ہیں کیا اس طریقے سے صاف اور شفاف انتخاب ہوگا گزشنا روز آپ کو پتا ہے امیر نیازی صاحب کے حوالے سے خبر آئی اب جو میجر طائر صادق ہیں اٹک سے ان کے جو کاغذاتیں نمزدگی ہیں جمع کروانے کے لئے کچھ لوگ گئے جن لوگوں نے ان کے جو نومینیشن پریپرز وغیرہ لینے گئے تھے ان لوگوں کو اپڈکٹ کیا گیا ان کی فیملی کے مطابق ان کی صاحبزادی ہیں ایمان طائر صاحبہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی اوفیشل اکاؤنٹ سے بھی اسے والے سے تفصیلات شیئر کی ہوئی ہیں اس میں کہا گیا کہ پری پول ڈرگنگ مسلسل جاری اٹک میں میجر طائر صادق اور فیملی کیے کہ تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ سمیت چار لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ساتھ میں جو فیلڈ کاغذات نمزدگی تھے وہ بھی اٹھا لیے گئے وہ بھی ان سے لے لیے گئے اغوا کر مسلسل کاغذات نمزدگی کا مطالبہ کرتے ہوئے تشدد کرتے رہے ایسی شکایات ملک بھر سے سامنے آ رہی ہیں اور آر او جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کا عملہ اس سارے عمل میں شامل آئی ہے انہوں نے الزام بھی لگایا کہ وہ بینہ طور پر وہ جو آر اوز ہیں وہ اس میں شامل ہیں ہمارے پاس تو ایسا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ سامنے ہو رہا ہے ایمان طاہر صاحبہ نے بھی جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے یہی ساری تفسیدات لکھیں اور انہوں نے یہ کہا ان میں سے جو ایک بندہ ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا جو ان کے تصدیق کنندہ ہیں جنہوں نے جا کے ان کے پیپرز ویرہ لیے ان کا وہ ذکر کر رہی ہے کہ ان میں سے ایک کو اس کی پچھتر سالہ ماہ کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ ابھی تاکہ میں نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ہمارے کاغذات ویرہ لینے گئے تھے وہ کدھر ہیں اور اس کے ساتھ جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ کدھر ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں we had planned to submit our papers today انہوں نے کہا کہ ہم نے آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے آگے وہ لکھتی ہیں is this how elections are to be conducted انہوں نے کہا کہ ایسے elections ہوں گے if so then we do not need to have elections ECP should just go ahead and notify their favorite candidates انہوں نے کہا کہ پھر election commission کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے notification جاری کر دیں اگر آپ نے اسی طرح elections کروانے اور آگے بھی انہوں نے لکھا کہ the silence of both judiciary and ECP shows that they are too complicit انہوں نے again یہ الزام لگایا کہ جو election commission کی جانب سے اس پہ خاموشی ہے عدلیہ کی جانب سے اس پہ خاموشی ہے تو اس سے تو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر complicit ہیں پر anyway یہ ان کی grievینس ہیں ان کا الزام ہے گزشتہ روز بھی اس قسم کے الزامات لگتے رہے کہ جناب پیپرز سین لیے گئے ہیں پیپرز جمع نہیں کروانے دیے جا رہے اور بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا رہا تو ایسی صورت میں اگر elections ہوں گے تو کیا وہ free and fair elections ہوں گے تو یہ election commission کا کام ہے پاکستان بار کانسل نے سپریم کورٹ بار نے election commission کے اوپر پہلے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ لیبل پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی تو ان سارے حالات کے اندر تو election commission کو خود بھی دیکھنا چاہیے اور عارض کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کیوں اس طریقے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اچھا جی جو عمران خان کے وکیل ہیں نئی مہدر پنجوتہ آپ کو یاد ہوگا کہ نو مئی والے دن جب عمران خان کو اسلامباد کی عدالت سے کمرہ توڑ کے رینجرز نے وہاں سے گرفتار کیا تھا اس وقت ان کے سر کے اوپر ڈنڈا بھی مارا تھا ان کے موں سے یہاں آنک کے اوپر سے خون بھی نکل رہا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا نئی مہدر پنجوتہ صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں مختلف ان کے مقدمات بھی لڑے اب وہ election بھی لڑیں گے اور غالباً سرگودہ سے انہوں نے election لڑنا ہے اپنے کاغذاتِ نامزدگی وغیرہ انہوں نے یا تو جمع کروا دیئے یا انہوں نے حاصل کر لیئے اور وہ اب جمع بھی کروا دیں گے دیگر بھی ان کے لائرز وغیرہ election لڑے ہیں لیکن نئی مہدر پنجوتہ جن کو نو مہی والے دن عمران خان کی گرفتاری کے وقت جن کا سر پڑا گیا تھا وہ اب سرگودہ سے election لڑے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کتنے ووٹ لیتے ہیں نہ وہ electable ہیں نہ وہ کوئی جاگردار ہیں نہ وہ کوئی سرمایہ دار ہیں عام سے وہ ایک باکستان کے شہری ہیں میری طرح آپ کی طرح اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ عمران خان کی اتنی ویو چل رہی اور ہم باہر نکل کے ووٹ دیں گے اب یہ پتہ چل جائے گا کہ سرگودہ میں ان کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے پر وہ میدان میں اتر چکے ہیں دوسری طرف سلمان اکرم راجہ جی ہاں جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی لاہور سے election لڑے ہیں لطیف خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھی election لڑے ہیں تو یہ سارے وکیل سامنے آ رہے ہیں یہ سارے وکیل election لڑے ہیں وکیلوں کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اچھا اب سیال کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ جی جو عثمان ڈار صاحب ہے ان کی والدہ election لڑیں گی خوج عاصف صاحب کے خلاف اس حوالے سے میرے پاس میرے جو ذرائع تھوڑے بہت ہمیں کچھ بتا رہے ہیں کوئی خبریں شبریں ہیں اس طرح کی جو جہاں پہ کاغذات نامزدگی بہت ساری چمچوں پہ جمع ہی نہیں ہو پا رہے ہیں کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں اس کی تفصیل میں نے آپ سے شیئر کی اور بہت ساری چمچوں پہ جہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے تو وہاں پہ وہ مسترد ہو جائیں گے اور ہمیں یہ بتایا جائے ایک دوست نے بتایا ہے کہ جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گے اب مجھے نہیں پتا کیسے مسترد ہوں گے کیا اس نے ان کے کوئی پیپر دیکھے ہمارے ایک کسی ذرائع نے ہمیں یہ بتایا تو اگر ان کے پیپر مسترد ہو جائیں گے تو پھر ان کے مقابلے میں کون وہاں پہ الیکشن لڑے گا خواج عاصف صاحب کے تو اینیوے ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ جی عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں گے آپ دیکھتے ہیں وہ مسترد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں اور دیگر بھی بہت سارے حلقوں میں جہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو جائیں گے وہاں پہ جمع ہونے کے بعد ان کو مسترد کر دیا جائے گا مختلف اطرازات ویرہ لگا کے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے کتنے لوگوں کے الیکشن لڑنے کا موقع ملتا ہے اب جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے چودری پرویز علی صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں وہ بھی غالباً جو پنجاب اسیمبلی کے حلقیں تین ان سے بھی الیکشن لڑیں گے قومی اسیمبلی کے حلقوں سے بھی الیکشن لڑیں گے آج چودری پرویز علی صاحب کی اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کی عدالت میں ملاقات بھی ہوئی شیخ رشید صاحب پنڈی سے الیکشن لڑیں گے شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی اب تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہی کہ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کیا جائے اور ان کے مقابلے میں کسی بندے کو نہ کھڑا کیا جائے شیخ رشید صاحب نے اول دو کہ عمران خان سے اپنی راہیں جدائے کرنے کی بات کی ہے لیکن وہ کبھی بھی تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے اور شیخ رشید صاحب نے آج بھی رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ میں نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان دیا نہ اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی اور ہمارا ان سے ویسے بھی جو ہے اتحاد ہے ایک طرح سے اور ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں کوئی بندہ نہ کھڑا کیا جائے اور شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کیا جائے اس حلقے میں اور اپنے ورکرز اور کارکنوں کو کہا جائے کہ ان کو ووٹ دیں اب دیکھتے ہیں کہ پنڈی کا یہ جو ہلکہ ہے جہاں سے دو ہلکے ہیں غالباً شیخ صاحب الیکشن لڑیں گے وہاں پہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اچھا جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مانسیرہ سے بھی الیکشن لڑیں گے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور مریم بی بی جو ہیں وہ پنجاب کی وزارت عالی کی امیدوار ہوں گی یہ کیپٹن سفدر صاحب نے کہا ہے ڈان نیوز بھی اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں نواز پکس مانسیرہ ٹو سٹیج الیکٹورل کم بیک ان کا جو یہ الیکشن میں کم بیک ہے اس کے لیے انہوں نے مانسیرہ کا انتخاب کیا ہے نیچے لکھا ہے سفدر سیز مریم کینڈیڈیٹس فور پنجاب کے پی سی ایم سلوٹس اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم جو ہیں وہ مریم سفدر صاحبہ جو ہے وہ پنجاب کی وزیرعالہ ہوں گی اگر ان کی جماعت جیتی ہے باقی بھی جیسے میں نے ارز کیا کہ لوگ مختلف جہوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کا کس کس سے مقابلہ ہوتا ہے اس طرح کی خبر بھی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے لاہور میں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے کہ میں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا باقی آپ کو پتا ہے کہ سنم جعوید کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو کاغذات نامزدگی وگر ان کے جمع ہو جائیں اور وہ مریم کے مقابلے میں الیکشن لڑیں لیکن وہاں پہ ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں وہی جو خبر میں نے آپ کو پہلے بھی دی اچھا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان صاحبہ اور دوسری ان کی بہن آپ کو پتا ہے کہ وہ ان سے بھی پوچھا گیا آج کہ کیا آپ لوگ الیکشن لڑیں گی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کا مقدمہ لڑنا ہے ہم نے کوئی الیکشن لکشن نہیں لڑنا عمران خان کے خاندان سے بہنوں سے کوئی الیکشن نہیں لڑا نہ ہی ان کی اہلیہ الیکشن لڑیں گی باقی ان کے کارکون دیگر جو لوگ ہیں جو سیاست میں ایکٹیو ہیں وہ لوگ الیکشن لڑیں گے لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کے والے سے کہا ہے کہ نواز شریف ہمیشہ اپنا امپائر کھڑا کر کے جو ہے نا الیکشن وہ بیٹنگ کرتا ہے یا الیکشن لڑتا ہے اور اس دفعہ اس نے دو اپنے امپائر کھڑے کیے میں تو غالباً ان کا دو امپائر سے ان کی کیا مراد ہے مجھے نہیں پتا شاید وہ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا پھر وہ جو نگران حکومتیں ہیں دو پنجاب کی اور کے پی کے کی اس لئے کہ ان کے اوپر پہلے بھی الزام لگتے رہے تو پر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں علی دفعہ نواز شریف جو ہے وہ دو امپائر جو ہے وہ ساتھ ملا کے الیکشن لڑا ہے اور اس کے اوپر علیمہ خان نے خان صاحب سے پوچھا کہ جناب وہ آپ یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں تو خان صاحب نے کہا او میری قوم سمجھ جائے گی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ جو نگران حکومتیں ہیں وفاق میں اور صوبوں میں تو شاید ان کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ دو وہ جو ہیں ان کے اوپر وہ ماضی میں بھی الزام لگات باقی گزشتہ روز پاکستان کے سابق چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کے گھر کے اوپر ایک دھماکہ ہوا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی حملہ ہے اس میں کوئی انتہا پسند تنظیم شامل ہو سکتی ہے اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں بڑا کوئی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پہ تائنات پولیس کا کوئی جوان ایک دو جوان زخمی ہوئے گاڑی کو کچھ نقصان پہنچا لیکن یہ ایک بڑی ورنگ چیز ہے ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور اس قسم کی صورتیال اور ایک سابق چیف جسٹس کے گھر کے اوپر اس طریقے سے حملہ ہونا یہ ایک جو ہے پرشانکن چیز ہے امید ہے کہ اس حوالے سے جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ سامنے آئیں گی اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو ویری مچ موسیقی